اسلام علیکم سامین آج کا تازہ شمارہ لے کر میں زباہر حمد آپ کی حدمت میں حاضر آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بار کی ایم حبروں پر موڈی حکومت کیسانوں کے ساتھ نہ انصافی کر رہی ہے کانگریس ترجمان شیخ محمد اتوار کے روز یہاں پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کانگریس ترجمان شیخ محمد نے کہا ہے کہ کیسان تحریک کے دوران اب تک 33 کیسان دم توڑ چکے ہیں لیکن موڈی حکومت ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور کیسانوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی کیسانوں کے مسائل پر ہموش ہیں اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے بجائے انہیں ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں نیپال کے وزیراعظم کیپی شرمہ نے اتوار کے روز غیر متوقع تو پر سخت اقتماعت اٹھاتے ہوئے صدر بدیا تیوی بنڈھاری کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی سفارش کرنے کے فیصلہ کیا کشمنڈو پورس کی ایک ریپورٹ کے مطابق آج صبح شرمہ حکومت کی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں صدر کو وفاقی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی سفارش کرنے کے فیصلہ کیا گیا وزیراعظم نے کہا آج کی میٹم میں کابینہ نے صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی سفارش کرنے کے فیصلہ کیا نیپالی وزیراعظم پر آئینی کاؤنسل ایکٹس سے مطالق ایک آڈیننس واپس لینے کا دباؤ تھا جسے انہوں نے منگل کو جاری کیا تھا جس پر صدر نے اپنی منظوری بھی دی تھی جان لیوہ اور محلق ترین عالمی وبا کرونا وارث سے دنیا بھر میں سات اشاریہ باسٹھ کروڑ سے زیادہ افراد متاثر جبکہ اس وبا سے سولہ اشاریہ چوراسی لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنے جانیں گنوائی ہیں جان پانکس ینورسٹی کے سینٹر برائی سائنس انڈ انجینرنگ سی ایس ایس ای کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد شمار کے مدابق دنیا کے ایک سو اکانوے ممالک میں سات کروڑ باسٹھ لاکھ اٹھتی سزار دو ست چھانوے سے زیادہ افراد جان لیوہ کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ سولہ لاکھ چوراسی سزار آٹھ سو سولہ مریض لکمہ عجل بن چکے ہیں دنیا میں محلق ترین کروڑ نائنٹین سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں امریکہ ہے جہاں اب تک ایک ایشاریہ چھتر کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین لاکھ سونہ ہزار ایک سو چوالیس افراد لکمہ عجل بن چکے ہیں مصیر آزم نرندر موڈی حیران کن طور پر اچانک اتوار کی صبح گردوارہ رکاب گنج پونچج اور گردوارہ اور گرو تیخ بہادر کو حیراج اقیدت پیش کیا یہاں انہوں نے ماتھا ٹیکا اور گرو تیخ بہادر کو حیراج اقیدت پیش کیا ان کا یہ دورہ اچانک ہوا ان کے گردوارہ جانے کے دوران ٹرافک بھی نہیں رکی ساتھ ہی وہاں عام دنوں کی طرح ہی سیکیورٹی کے انتظامات تھے اس دوران کوئی ہاؤس پولیس بند بس بھی دیکھنے کو نہیں ملا بتا دیں کہ وزیر آزم موڈی کا یہ دورہ اچانک ہوا ہے انہوں نے اس دوران گرو تیخ بہادر کی جانب سے کیا گیا تیعا کو یاد کر کے انہیں حراج اقیدت پیش کیا گردوارہ رکاب گھنج میں ماتھا ٹیکنے کے بعد وزیر آزم موڈی نے ٹویٹر پر اس کی جانکاری دی جمہو کشمیر کے لیفٹریننٹ گورنر مروج چنہ نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کی تعمیر و تارکی میں ہفتے کے روز احتتام ہونے والے ڈیڈی سی انتہابات میل کا پتھر ثابت ہوں گے انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کی تمام شعبوں سے وابستہ لوگوں نے سردیوں کے باوجود انتہابات میں برچڑ کر حصہ لے کر بنیادی سطح کی جمہوریت کو مضبوط بنایا ہے انہوں نے اتوار کے روز میڈیا کو بتایا یہ انتہابات میل کا پتھر ثابت ہوں گے اور جو ان انتہابات میں پولنگ کے اداد و شمار دستیاب ہیں ان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جمہو کشمیر میں ناجوانوں بزرگوں کیسانوں مزدوروں بہپاریوں سب نے بھاری تعداد میں ووڈ ڈال کر بنیادی سطح کی جمہوریت کو مضبوط کیا ہے اور ترقی کو ایک نئی سمدی ہے سابق وزیراعلا اور پیڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت پر نشانہ ساتھ ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت بحرونی لوگوں کو کشمیر میں آباد ہونے کی دعوت دے کر مقامی بشندوں کو بگر کرنے کی کوشش میں ہے محبوبہ مفتی نے یہ بات سلدار چپان محل چیڈورا میں ایک اجتماع سے حطاب میں کہی انہوں نے مرکز کو جمہو کشمیر کے حصوصی حسیت کے حاتمے پر تنقید کے نشانہ بناتی ہوئے کہا کہ مرکز آرٹیکل تین سو ستر کو منصور کرنے کے ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کو دبانے کے لیے یہاں وحشیانہ قانون میں توسیح کر رہی ہے ہندوستان اور اسٹریلی کے بھی چار ٹیسٹ میچوں کی سیریس کا تیسرا میچ پہلے سے تیشدہ سیڈنی کے ویدان میں ہی کھیلا جائے گا کرکٹ اسٹریلیہ نے اتوار کے روز ایک بیان کے ذریعے اس کی تصدیق کی سیڈنی میں دراصل کرونا وبا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے بعد مقامی انتظامیہ نے نیو ساؤتھ ویلز کے ساتھ ملحق صراحت کو بند کر دیا ہے آج کی شمارے میں اتنا ہی دیجئے اپنے محزمان زبیر احمد کو پولی ٹیم کے ساتھ اجازت خدا حافظ